دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئی ناظرین چلتے ہیں آج کے اس انٹرسٹنگ موضوع کی جان پیارے دوستو جنگلی جاندار جنگل میں ہی اچھے لگتے ہیں انہیں ہم پالتو جانوروں کے طور پر گھر میں نہیں پال سکتے کیونکہ ان سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے پھر چاہے وہ جاندار کتنے ہی عالی نسل کے کیوں نہ ہو ہم آپ کو یوکی میں موجود ایک بھیڑیے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں ایک عام بھیڑیے سے بلکل مختلف ہے یوکیز دہ جائنٹ وولف نامی یہ بھیڑیا بہت مشہور ہے اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے بھیڑیوں کی طرح جنگلی برتاؤں نہیں کرتا بلکہ یہ جس چڑیا گھر میں رہتا ہے وہاں پر آنے والے افراد کے ساتھ یہ بھیڑیا کھیلتا بھی ہے اور انہیں اپنی آوازیں بدل بدل کر میوزک بنا کر بھی سناتا ہے یہ کسی بھی سیاہ کو اس سے نفرت کرنے کا کوئی موقع نہیں دیتا بلکہ یہ سبی کے ساتھ بہت پیار سے رہتا ہے اور سب کو اپنی مزہدار حرکتوں سے خوش رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس کے پاس موجود ہیں وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کھیلے یوکی نامی اس بھیڑیے کی عمر اس وقت آٹھ ماہ ہے لیکن یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے ایک عام بھیڑیے سے بہت زیادہ بڑا ہے اور ابھی بھی اس کی جسامت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب سائنسدانوں نے کچھ یوں دیا ہے کہ یوکی کے ڈی این اے سٹرکچر میں ستاسی آشاریہ پانچ فیصد حصہ بھیڑیے کا آٹھ آشاریہ چھ فیصد حصہ سائیبیرین ہسکی کا اور تین آشاریہ نو فیصد حصہ جرمن شیفرڈ کا موجود ہے اس کے جینز میں اس انتزاج کی وجہ سے اس کی جسامت ایک عام بھیڑیے سے کافی زیادہ ہے معزز دوستو جب ہم بیل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بیل ایک بڑی جسامت والا طاقتور جاندار ہے جو کہ اگر بے کابو ہو جائے تو اسے سنبھالنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اگر جھن کی صورت میں حملہ کر دیں تو شیروں کو بھی کچل کر مار سکتے ہیں اس لیے کوئی بھی ایسے جاندار کو چھیڑ کر غصہ دلانا نہیں چاہے گا لیکن کیا ہو اگر ہم آپ سے کہیں کہ جس طاقتور اور بڑی جسامت کے حامل بیل سے آپ ڈرتے ہیں اسی کا سائز آپ کے گھر میں موجود کتے کے سائز جتنا ہو اور آپ اسے آسانی سے اپنے گھر میں کھلا بھی چھوڑ سکیں جیسا کہ کسی پالتو جانور کو چھوڑا جاتا ہے جی ہاں ایسا ایک بیل دنیا میں موجود ہے جس کا نام ہمفری بل ہے یہ ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہے جسے مائنیچر زیبو کہا جاتا ہے اس ہمفری بیل کا سائز سرسٹھ آشاریہ چھ سنٹی میٹر ہے جبکہ اس کے والدین بالکل عام بیل کے سائز کے ہی ہے اور صرف ہمفری کا سائز ہی اتنا چھوٹا ہے آپ کو شاید ایسا محسوس ہو کہ ہمفری بیل کا ایک بچہ ہے جسے ان لوگوں نے شہرت کمانے کے لیے اتنا چھوٹا بتایا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے گینیز بک آف ریکارڈ کے مطابق ہمفری بیل کی عمر اس وقت دو سال ہے کئی لوگوں نے اسے خریدنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کے مالک نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں اپنا ہمفری بیل بہت زیادہ پسند ہے یہ اسے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ کبھی بھی اسے نہیں بیچیں گے ہمفری بیل بھی کم قد کے باوجود ان کے ساتھ ایک اچھی اور خوش نماز زندگی گزار رہا ہے ناظرین گرامی عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے چھوٹے پالتو جانور گھروں میں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق انہیں کسی خاص جگہ یا کچھ زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی ان پالتو جانوروں میں کتے بلیاں اور خرگوش وغیرہ شامل ہوتے ہیں یہاں ہم بات کر رہے ہیں کوکوہ پف نامی خرگوش کی جسے جینز کے ملاب سے خاص طور پر لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے تاکہ بچے اس کے ساتھ حفاظت سے کھیل سکیں اور گھر میں بھی کسی قسم کی کوئی گندگی نہ بنے یہ خاص قسم کا خرگوش ایک عام خرگوش سے کافی بڑا ہے یہ اس وقت جس گھر میں موجود ہے ان کی تین سالہ بیٹی اس کے ساتھ سارا دن کھیلتی ہے اور یہ لوگ اسے اپنے گھر میں بلکل کھلا چھوڑے رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ خرگوش اب ان کی فیملی کا حصہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے یہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ان کی چھوٹی بیٹی اس کو اپنے ساتھ ہی بستر پر سلاتی ہے اس کے کان بڑے اور بال بلکل نرم ملائم ہیں جس کے ساتھ کھیلنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے خرگوشوں کی اس بریڈ کو کونسونین جائنٹ کہتے ہیں کوکوہ نامی اس خرگوش کی عمر اس وقت دو سال ہو چکی ہے اور یہ اڑھائی فٹ لمبا اور دس کلو وزنی ہے اس خرگوش کی دیکھ بھال کرنے میں اس فیملی کا مہانہ دو سو ڈالر خرچہ ہے لیکن اس فیملی کو اس بات کی بلکل بھی پروا نہیں یہ لوگ کوکوہ کو پیار کرتے ہیں اور انہیں اس کے ساتھ کھیلنا پسند ہے معزز خواتینوں حضرات شاید ہم سبھی یہی سوچتے ہیں کہ کچھوے اس دنیا کے سب سے سوچ جاندار ہیں یہ ایک ایک قدم کو دس دس مرتبہ سوچ کر رکھتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں کچھوے کی جگہ ذرا خود کو تصور کیجئے اور سوچئے کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی رفتار کی کمی ہوتی اور آپ بھی اتنے ہی سست اور آہستہ ہوتے تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی بے شک کچھوے بہت زیادہ سست ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ایک کچھوہ ایسا بھی ہے جس کی رفتار کے بارے میں سن کر آپ بھی اس کے دیوانے ہو جائیں گے اس کچھوے کا نام بلٹی ہے اس نے کچھووں پر سست ہونے کے الزام کو غلط ثابت کر دیا ہے اور گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام دنیا کے تیز ترین کچھوے کے طور پر لکھوا لیا ہے بلٹی دنیا میں موجود دوسرے کچھووں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے اس نے جولائی دوہزار چودہ میں ایک سیکنڈ میں اٹھائیس سنٹی میٹرز کا فاصلہ تیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جس کے حساب سے ایک گھنٹے میں بلٹی ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے پہلے انیس سو ستتر میں بھی چارلی نامی ایک کچھوے نے تیز کچھوہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا بلٹی کے مالک مارکو اور جینی کا کہنا ہے کہ جب انہیں چارلی کچھوے کے ریکارڈ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اپنے کچھوے بلٹی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا اور کچھ سالوں میں ہی بلٹی نے اپنا نام گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں درش کروا لیا ناظرین اگرامی اوکلا ہو ماسیم نامی یہ گدی امریکہ میں موجود ہے اس گدی کو میمت جیک سٹوک کا لکب بھی دیا گیا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی میمت انٹر بریٹ گدی نہیں ہے بلکہ اسے یہ لکب اس کے سائز کی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ بھی سیم نامی اس گدی کو ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا سائز قدیم ڈائنسارز کے زمانے میں پائے جانے والے میمل جتنا ہی معلوم ہوگا اس گدی کا قد ایک سو پچپن آشاریہ چار پانچ سنٹی میٹر ہے جو کہ گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے یہ گدی ایک فارم میں رہتی ہے جس کی مالکن لینڈا نامی خاتون ہے ان کے مطابق ان کے فارم کے باقی جانداروں کو سیم کی سائز سے کچھ فرق نہیں پڑتا باقی سبھی جاندار سیم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں سیم خود بھی اتنے ہی بڑے سائز کی ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی لینڈا سیم کو دوڑانے کے لیے باہر نہیں لے کر جاتی بلکہ فارم کے ارد گردی گھماتی رہتی ہے سیم کو بھی کھانا اور سونا پسند ہے لینڈا کو سیم اس قدر پسند ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سیم ان کی بہترین دوست ہے انہوں نے سیم اور ان کے ملنے کی کہانی بھی سنائی جو کہ واقعی بہت دلچسپ ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے دوست سے کہا کہ وہ ایک گدی خریدنا چاہتی ہیں تب ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایک بڑی جوان گدی خرید لوں لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ انہیں بڑی نہیں بلکہ چھوٹی گدی کی بچی ہی لینی ہے لینڈا نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ سیم کو دیکھا تب ہی ان کو سیم سے پیار ہو گیا تھا اور آج بھی سیم کو خریدنے کے لیے بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں لیکن مجھے اپنی سیم کو بلکل بھی نہیں پیشنا پیارے دوستو سینگوں والے بیلوں کی کئی اقسام اس دنیا میں وجود رکھتی ہیں مگر امریکی ریاست ٹیکساس کے سپیشل فارم ہاؤسز میں پالے جانے والے بیل اس حوالے سے خاصے مشہور ہیں اسی ریاست میں ایک بیل کا نام پنچل ویا رکھا گیا ہے جو کہ اپنے لمبے ترین سینگوں کی وجہ سے گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا چکا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بیل کے سینگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک 323.74 سنٹی میٹرز لمبے ہیں جو کہ اس کی اپنی جسامت سے دو گناہ بڑے ہیں اس بیل کے مالک کا کہنا ہے کہ اس بیل کی عمر چار سال ہے اور قریباً دو سال قبل انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے سینگ غیر معمولی طریقے سے گروہت کر رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے اسپیشل بیل کی خوب خدمت کی آئے دور دراز سے لوگ اس بیل کو دیکھنے آتے ہیں پیارے دوستو آپ لوگوں کو ان میں سے کون سا جاندار سب سے زیادہ پسند آیا اس کے بارے میں ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان